بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین خواتین حضرات سلام علیکم اور قرآن مجید اکیڈیمک سٹڈی سرکل میں آپ سب کو خوش آمدید اس نشست میں ہم سورہ فاتح کی آیت پانچ کے الفاظ کا تجزیہ اور معنی اور مفہوم کا متعلیہ کریں گے آیت مبارکہ ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعینو آپ اور صرف آپ جناب ہیں جن کی بندگی ہم تسلسل سے باعظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف آپ ہیں جن سے اپنی شخصیت کو سوریہ دینے کے لیے اعانت کے ہم طلبگار ہیں ایہ کا نعبدو یہ جملہ فیلیہ ہے ایہ یہ ایک حرف ہے جس میں تخصیص کا مفہوم پایا جاتا ہے یہ تنہا نہیں آتا بلکہ زمیر کے ساتھ آتا ہے کاف سبر کا متصل زمیر ہے وائد مذکر مخاطب کے لیے اللہ تعالی الرحمان ذل جلال والاکرام یہ زمیر فیل کی مفہول بہی ہے جسے مقدم کیا گیا ہے تعزین کے لیے وگرنا جملہ فیلیہ کے عمومی ترتیب جو ہوتی ہے وہ فیل فائل اور مفہول ہوتی ہے نعبدو فیل مزار مرفوع جمع متقلم متعدی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مزار فیل میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں اس فیل کا مزدر عبادتن ہے اور انسان کا عبد ہونے کا عملی اظہار یہ فیزیکل پروٹوکول ہے جیسے صلاحات کی ادائیگی وسیع ترمانوں میں بندگی کہلاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نظام اور پیمانوں کے مطابق بسر کرنا یہ کلام اللہ میں اول جملہ فیلیہ ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوا اس سے قبل جملہ اسمیہ کے ذریعے محض تیرہ الفاظ میں کائنات کی تمام حقیقت اور زمان کو سمیٹ کر ہم نے بیان کر دیا عزل سے عبد تک ہم نے بتایا کہ ابتدا سے منتہا ہمارے تصور اور بصیرت میں بالکل واضح ہے آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول قرآن مجید سے قبل تفکر کے لئے تنہائی میں کچھ وقت گزارنے کی عادت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی ایک نصیت ہمیں بھی کرنے کا کہا ہے اگر ہم اس آیت سے قبل کے تیرہ الفاظ پر کچھ دیر تنہائی میں تفکر کریں تو تمام زمان اور وسطیں سمٹ کر ہماری بساطوں میں سما جائیں گی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں ہم سے زیادہ سیانہ اور دانہ و بینہ کوئی نہ ہوگا جو اس مختصر انداز میں سب کچھ سمیٹ کر بیان کر سکے اللہ تعالیٰ کے لئے حمد مخصوص ہے جنہوں نے ہماری ادائیگی کے لئے یہ الفاظ کائنات کی عظیم تخلیق اور ہمارے رہنما ہمارے معلم آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں مرتب فرما کر انائت فرمائے یہ عربی مبین کا عزاز ہے کہ اس سے بڑھ کر جامیت اور وسط کسی عجبی زبان کو حاصل نہیں علم اور عقل کی آخری منزل مقصد شیع و حیات تک پہنچنا ہے اور اس کا وحید ذریعہ تفکر ہے جس کے لئے ازادی اور تنہائی چاہیے خواہدین حضرات ہستی کا اظہار تخلیق ہے تخلیق شیع اور حیات ہے تخلیق مقصد سے ہے مقصد ارادے سے ہے ہر شیع کا کوئی خالق ہے تخلیق خالق کا ارادہ ہے ارادہ ہستی کا ہے تخلیق خالق کے ارادے کا اظہار ہے وجود شیع اپنے خالق کی ہستی کا مذر ہے تخلیق ہستی کی پہچان ہے علم تخلیق کا ہے شیع کو جاننا ہے اور شیع کا مقصد ہے اس طرح منتحائی علم مقصد شیع کو جاننا ہے مقصد شیع خالق کے ارادے کا اظہار ہے تو منتحائی علم خالق کے ارادے کو جاننا ہے ارادہ ہستی کا ہے علم ہستی کو جاننے کا نام ہے علم حقیقت کی پہچان کراتا ہے کہ اول و آخر ہستی ہے باقی سب کچھ شیع یا شیع سے ہے اور شیع کو فنا ہے جبکہ ہستی کو دوام ہے اس ابتداء اور منتحا کو ہمارے رہنما ہمارے آقا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لفظوں میں سمیٹ دیا تھا الحمدللہ رب العالمین یہ تصور اپنی وسطوں رانائیوں حقیقتوں سمیت بسات تو بصیرت میں سمٹ جائے تو خلوص دل سے عمل کی ترغیب دیتا ہے ہم نے دست بستہ جو کہ سر اور نگاہوں کے ساتھ عرض کیا ایہ کنا بھدو آپ وہ صرف آپ ہیں جن کی ہم بندگی تسلسل سے بائزہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم نے ثابت کر دیا کہ تفکر مقصود شہ سے انسان کو حقیقت تک لے جاتا ہے اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ بطیب خاطر میری بندگی میری محکومی کریں خواتین حضرات آپ فیل دیکھ رہے ہیں لے یا بدون ہم نے ابتدائی سیشنز میں بات کی تھی کہ فیل کے آخر میں زیر نہیں ہوتی یا بدون کی آخر میں زیر ہے جسے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے آخر میں جو مفہول ہے اس کی ضمیر یہ وہ ماظوف ہے لے یا بدون نہیں اس لیے اس لیے تاثر پیدا نہ ہو کہ فیل کے آخر میں زیر ہوتی ہے سبحان اللہ قاقت کے بلبوتے پر منوانا بھی کوئی ماننا ہے یہ اظہار بندگی نہیں اظہار مجبوری اور کمزوری کہلاتا ہے تفکر کے نتیجے میں ماننا درحقیقت ماننا ہے کہ اس میں محبت رضا اور رغبت اور خلوس ہوتا ہے اور کائنات کی تخلیق کی اس خواہش اور مقصد کی تکمیل میرے اور آپ کے آقا آقا نامدار نے غار حیرہ کی تنہائیوں میں تفکر کر کے پوری کر دی تھی تفکر کے لیے ماحور ارد گرد کی دنیا یہاں تک کہ اپنے دل و زماغ میں بسے علم و خواہشات کی قید کی زندیر سے آزادی چاہیے تفکر جستجوے حقیقت ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بن طلب کتاب انایت کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں اپنی ذات کا یہ راست کی افشا فرما کر ہمیں سمجھا دیا کہ بندگی اور اخلاص کی منتحہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتا دیں یہ حقیقت ہے کہ میری صلی اللہ اور میرے عمال اور میری حیات اور میری طبعی موت عزل سے اللہ تعالیٰ کے مخصوص و مختص کی گئی ہے جو تمام موجودات کے رب ہیں سورہ الانام کی یہ آیت 162 ہے میرا جینہ اور میرا مرنہ انسان کے ظہور سے آخری سانس تک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے یہ آپ صلی اللہ سلم کی قرآن مجید سے قبل اور بعد کی حیات طیبہ کی مکمل تاریخ بائیوگرافی ہے جسے ایک جملے میں انتہائی جامیت سے سمو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بموجب اس تشت عزبان کیے گئے راست پر کچھ دیر تنہائی میں تفکر کریں تو ایاں ہو جائے گا کہ ہمارے رینما آقائی نامدار رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حیات کرنا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں اور اس کے بعد جوں جوں قرآن مجید کے متعلیہ میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے اس کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ سلام کا یہ فرمان العبدو کی میراج ہے اور عالمین کے خالق رب العالمین یکتہ ہیں اہد ہیں ان کا ہمسر کوئی نہیں اور ان کی مخلوقات میں یہ عبدو یکتہ ہیں ان کا ہمسر کوئی نہیں اور مخلوقات میں ان یکتہ العبدو کا استحقاق مقام محمودہ ہے کہ تمام حمد رب العالمین کے لئے ہے اور مخلوقات میں سے اگر کسی کے لئے حمد ہے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے لئے ہے ان پر دلود السلام ہے ہر لمعہ صبح و شام بغیر کسی انکتہ کے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا اقرار کیا اور انہیں وعدہ اہد دیا کہ ہم اپنے کول پر قائم رہتے ہوئے آئندہ بھی بندگی کریں گے انہیں مخاطب کر کے ہم نے مزید کہا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ جملہ ایک بار ہے نَسْتَعِينُ فِعِلْ مُزَارِ مَرْفُو جَمْ مُتَقَلَّم مُتَعْدِّ بابِ اِسْتَفْعَلَا سے ہے مَسْجَرْ اِسْتَعَانَةٌ اور اس کا مادہ ہے اِنْ وَاو نُون جس کے بنیادی معنی اور تصور اعانت تعامن کرنا ہے اس باب استفالہ میں اس باب کے طلبگار اور خواہش مند ہونے کے معنی شامل ہوتے ہیں جو اس کے بنیادی باب کے معنی ہیں اور یہ کہ فائل اس فیل کو ازرائی تکلف یعنی اپنے آپ پر اس کو تفویز کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ الرحمان ذل جلال وَلِ اکرام سے ہم تلبگار اعانت ہوتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس بات کا مکلف بنا لیا ہے کہ اعانت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ الرحمان ذل جلال وَلِ اکرام سے رجوع کریں گے اس فیل کے استعمال کو دوسرے مقامات پر بھی دیکھتے ہیں قَالَ موسیٰ لِكُم هِسْتْعِينُ بِاللَّهِ وَسْبِ رُوحِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے تعاون کے طلبگار رہو اور صبر کرو سورہ اضاف کی آیت ایک سو ٹھائیس میں یہ جملہ ہے وَاللَّهُ الْمُسْتْعَانُ عَلَا مَا تَعصِفُون یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اور اللہ تعالیٰ اعانت فرمانے والے ہیں ان ہی سے رجوع کیا جا سکتا ہے ان باتوں پر جو تم اپنے تخیل سے بیان کر رہے ہو سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت اٹھارہ میں ہے یہ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتْعَانُ عَلَا مَا تَعصِفُون اور ہمارے رب الرَّحْمَان ذوالجلال والے کرام ہیں وہ اعانت فرمانے والے ہیں ان ہی سے رجوع کیا جا سکتا ہے ان باتوں پر جو تم اپنے تخیل سے بیان کر رہے ہو سورہ امبیاء کی آیت ایک سو چیرہ میں یہ جملہ ہے تَعصِفُون اس کا مَعْدَ وَاو سُوَاد فِي اور اس کے معنی کس چیز کا حُلیہ اور قیفیت بیان کرنا ہے قرآن مجید میں تخیل سے اخترا کی ان باتوں کے استعمال ہوا ہے جو محض زبان سے اقل و فکر سے نہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں سورہ نحل کی آیت چونسٹ میں آئی وَلَا تَقُولُ لِمَا تَعصِفُ أَلْسَنَتَ اَمُلْ قَذِبَا اور تم لوگوں کو وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو تمہاری زبانیں کہہ دیتی ہیں سورہ نحل کی آیت ایک سو سولہ ان تخیل آتی باتوں کے اثر سے بچنے کے لیے اعانت اللہ تعالی ہی کر سکتے ہیں بَلْنَقْسَوُ بِالْحَقِّ عَلَلْبَاطِلِ فَيَدْمَغَهُ فَائِضَاهُ وَظَاهِقَ وَلَكَمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون نہیں بلکہ ہم بیان حقیقت یعنی قرآن عظیم کو تخیلاتی جوٹ سکم باتوں پر ڈال دیتے ہیں اس لیے اس تخیلاتی جوٹ بات کا دماغ یعنی اس کا اثر وہ نکال دیتا ہے اور پھر وہ جوٹ یکا یک نابود ہو جاتا ہے مگر تم لوگوں پر افسوس ہے اس کے سبب جو تم اپنے تخیل سے باتیں بیان کرتے ہو سورہ انبیاء کی آیت اٹھا رہا ہے یہ اور قرآن عظیم میں آخری حجیت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے شر الوسواس الخناص سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگو کیونکہ شیطان صفت جنہوں انس کے تخیل سے اختلاع کی ہوئی مسہور کن اور جل فریب باتوں کا شر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی بات کو پیچھے اٹھا کر اسے چھپا کر پسے پشت ڈال کر قلوب میں ایسے میٹھے استراب دل فریب آرزو اور امید کے تصور کو ہبارتا ہے جس سے انسان ملائے رادہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو بلانے کی لگدش کا متقب ہو سکتا ہے جس کے قیمت اتنی مہنگی چکانی پڑتی ہے کہ جنت ہاتھوں سے نکل جائے خواتین و حضرات ہم دنیا میں بھی کسی قوت والے سے کوئی ایسی بات کہنی کی جرت نہیں کرتے جسے پورا نہ کر سکیں اس لیے تمام کی تمام قوت و غلبہ کے مالک ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کے متعلق ایک بار سنجیدگی سے سوچ لیں کہ ہم اسے نبھانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ وعدے کے بارے میں تو عام سی قوت والا بھی پوچھتا ضرور ہے الحمدللہ ہم نے دل کو ٹٹولا اپنے آپ کو اس اظہار بندگی میں مخلص پایا اور نستعینوں سے بھی ظاہر کیا کہ ہم اپنی ذات کے لیے اتدال اور اسے اوج اسے بلندی دینے کی خواہش رکھتے ہوئے طلبگار اعنت ہیں اسی لیے تو درخواست کر رہے ہیں اے جن السراط المستقیم آپ جناب سراط مستقیم منظر کی جانب روان دوان رکھنے والے راستے پر ہمیں رہنمائی ہمیں ہدایت دیتے رہیں آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتح کی آیات چھے اور ساتھ کا متعلق کریں گے سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین